اسلام علیکم دوستو آج جوہنا گاڑی کو اندر سے کلین کروانا ہے اچھی طرح سے اس کی سروس کروائیں گے پانی کے ساتھ اس کو اندر سے اس کی دھلائی کریں گے تو اس کو جو کھولنے کا مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ریکزین ہے یہ خراب ہو چکی ہے ہر طرف سے ایک تو یہ چینج ہوگی تو ایک تو یہ چینج ہوگی اور دوسرا ہی ہے کہ اس کو باہر نکال کے اس کے نیچے ایک اور دوسری کالین ہوتی ہے اس کو بھی نکالیں گے اور پھر جوہنا اس کو اچھی طرح سے واش کروائیں گے اور اس کے نیچے کیونکہ بہت زیادہ گند خرابہ ہوگا ابھی بھی آپ کو بہت یہ دیکھیں مٹی نظر آ رہی ہے اور اس کے یہ بھی یہ سائیڈ والے یہ بھی کھلیں گے یہ یہاں سے یہ اس کے کھل جاتے ہیں اس کے اندر بھی پانی والا جوہنا پریسر لگے گا جو بھی مٹی ہوگی ڈسٹ وغیرہ باہر آ جائے گی تو اس کے فائد ہے گاڑی کی تھوڑی سے بہت لائف بڑھ جاتی ہے بلکل ساف سطری ہو جاتی ہے اندر سے بھی ساف ہو جاتی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے زنگ لگنا شروع ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ایک تو ان کو آئے لگا کے دوبارہ فٹ کرنا پڑے گا یہ یہاں سے بھی دیکھ لیں اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ گاڑی کا جو فرس جلدی خراب ہو جاتا ہے گاڑی کے فرس میں پانی ٹھہرا رہتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا فرس جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کا جو ہے نا یہاں پر اس کے نیچے وہ لگے ہوتے ہیں ربنے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں پھر پانی ان کے اندر چلا جاتا ہے تو اس طرح سے جلدی زنگ لگتا ہے تو مزید اس کو جو ہے نا کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے اور جو سرویس ہوگی وہ بھی آپ واضح دیکھ لینا اور مزید ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا چلنگ سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چلنگ لازمی سبسکرائب کریں ان کے تام ان کا شکریہ تو دوستوں اس کی ریکزین اور جو نیچے کلین تھی وہ اتار دیا ہے تو ابھی اس کی حالت آپ واضح دیکھ رہے ہیں ابھی مطلب ہے اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے تو زنگ کی جو ہے نا ابتدا ہو رہی تھی وہ میں آپ کو یہ دیکھیں کلیر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے زنگ لگنا شروع ہو رہا تھا کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ مٹی تھی اور جب بھی یہاں پانی کھڑتا تھا تو زنگ جو ہے نا تیزی سے لگنے کا خطرہ تھا تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی یہ گلنا شروع ہو رہی تھی اچھا ہو تو یہ باقی آپ دیکھ لیں نیچے سے ابھی مطلب ہے کچھ یہ بہتر حالت میں ہے تو یہ دیکھیں یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے رب بڑل جو اس کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ یہاں سے اترا پڑ ہے تو ان کو بھی ٹھیک طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ مٹی جم کے یہ دیکھیں یہاں یہ جمی پڑی ہے مٹی یہ کو نظر آ رہی ہے تو یہ والی سائٹ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں بھی اس کا یہ دیکھیں یہ اترا ہوا تھا گاڑی کی جب بھی ہم فل سروس کراتے تھے اس کو مطلب ہے اوپر اٹھوا کر تو پریسر کی وجہ سے یہ ربنیں جو ہے نا اتر جاتی ہیں اور یہ پانی ہے دیکھیں اس کے اندر آتا رہا ہے فرس میں کھڑ جاتا تھا مطلب جب بھی ہم گاڑی کی سروس کرواتے ہیں تو پانی یہاں آتا رہا ہے تو جس کی وجہ سے ابھی یہ چھ ماہ بعد یا سال بعد یہ بلکل گل جاتا اور یہ مطلب ہے ٹوٹ جاتا تو مطلب ہے گاڑی جنوان نہ رہتی یہاں لہے کا پیس لگتا تو اس چیز کا بھی آپ لازمی خیال کیا کریں گاڑی کو جو ہے نا گاڑی کی حالت سے اندازہ لگا لیا کریں کہ اندر سے کیسی ہوگی جو گاڑییں دو تین سال پرانی ہیں وہ تو بلکل اکے ہوتی ہیں ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ پانچ دس سال پرانی گاڑیاں جو ہیں ان میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ اس سے جو زیادہ پرانی ہیں ان میں زیادہ مسئلہ بنتا ہے گاڑی کا جو فرش ہے اس کے خراب ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اندر سے اور پانی ٹھہرا رہتا ہے جس کے وجہ سے یہ زنگ لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سامنے سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ابھی دیکھ لیں اس کو تو اس کو واش کرواتے ہیں پانی سے اچھی طرح سے واش کرائیں گے اور باقی یہ والی سیڈ رہتی ہے یہ تو آسانی سے اتر جاتی ہے ادھر خراب نہیں ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل اکے پڑی ہے یہاں سے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہاں پانی آ بھی نہیں سکتا تو نہ یہاں پانی ٹھہر رہتا ہے باقی یہ یہاں مٹی ہے ڈسٹ ہے یہ بلکل کلیئر ہو جائے گی اور یہاں پر بھی پانی کھڑنے سے یہاں سے بھی گلنا شروع ہو رہی تھی تو اس کا یہی بہترین حال ہے اس کو ایک بار لازمی کھلوا کے اچھی طرح سے دلوائیں اور جو اس کی ربنیں ہیں بعد میں ان کو بلکل اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے لگوائیں یا پھر ان کو جو ہے نا سیلیکون لگا کے پھر لگائیں تو ابھی اس کو دلواتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاؤں گا تو دوستو گاڑی اندر سے جو ہے نا بلکل واش ہو چکی ہے کلیئر ہو گئی ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے گاڑی کے جو ہے نا گیٹ بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے واش کروائے تھے ان میں بھی زنگ لگ رہا تھا تو ابھی یہ دیکھیں آپ واضح دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ زنگ کی جو ہے نا ابتدا تھی تو بہت زیادہ زنگ لگ جاتا تو زیادہ مسئلہ تھا ایک تو یہ جو فرش ہے یہ جنون نا رہتا ہے پھر اس کو لوہے کا پیس لگتا تو پھر گاڑی میں وہ مزہ نہیں رہتا تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ جگہ بہت زیادہ یہاں پر زیادہ بہت زیادہ رسٹ لگا ہوا ہے اور اب اس کے ساتھ یہ ہوگا اس پر جو ہے نا یا تو پھر اس کو کلر کرنا پڑے گا رنگ کوئی پینٹ مطلب ہے کرنا پڑے گا یا پھر اس پر کمپاؤنڈ مارنی پڑے گی جو بلیک کلر کی ہوتی ہے سڑکوں والی جو لک ہوتی ہے یا پھر وہ کسی گاڑی پر شک ہے یا پانی والی علاقے میں چلتی ہے جہاں پانی میں تھوڑی بہت ڈوب گئی ہو دو فوٹ ڈیڑھ فوٹ تو اس کو لازمی جو ہے نا کھلوا کے دھلوانا چاہیے اور خوش کر کے پھر آپ نے اس کی فیٹنگ کرنی ہے تو اب تو یہ کلیئر ہو گئی ہے اور اب اس کا کام ہی ہے ایک تو یہ زنگ والی جگہ ہے ان پر کمپاؤنڈ لگانا ہے اور دوسرا اس کی جو ریکزین تھی وہ دوسری ڈلوانی ہے اس پر بھی میں ویڈیو بناوں گا تو دوستو گاڑی بلکل خوشک ہو چکی ہے اور گاڑی کو جس جس جگہ پر زنگ لگا ہوا تھا وہاں پر یہ دیکھیں پینٹ کر دیا ہے اس کو رنگ کر دیا ہے تاکہ مزید زنگ اس کا زیادہ نہ بڑھیں اور اگر خدا نہ خواستہ پانی آ بھی جاتا ہے تو فوراں مطلب ہے جلدی زنگ نہیں لگے گا اور یہ دیکھیں یہ ہر طرف سے جہاں جہاں زنگ تھا وہاں نے یہ پینٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور گاڑی کے فرش کو آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی سراخ نظر آتا ہے کہیں بھی جگہ پر اس کو آپ سلیکون سے لازمی بند کر دیں تاکہ مزید گاڑی میں پانی نہ آئے تو اب یہ سارا کام کرنے سے گاڑی کی جوانا تھوڑی سی لائف وہ بڑھ گئی ہے مزید گاڑی جوانا زنگ لگنے سے بچ گئی ہے اس کا جوانا فارس زیادہ عرصہ چلے گا اور اگر اس میں پانی مزید نہیں جاتا تو پھر یہ پانچ سال دس سال سے بھی زیادہ چل سکتا ہے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تعمل کا شکریہ اللہ حافظ